لڑکی کی میراز کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر ہمارے سکول میں ڈانس سکھایا جائے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس اپیسوڈ میں یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائب نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام بیورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سلام علیکم سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے دوستو ماہ شابان المعظم شروع ہو چکا ہے جو مہینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے جس مہینے میں متعدد عظیم ہستیوں کی ولادت ہے جیسے تین شابان المعظم کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ چار شابان المعظم حضرت ابل فضل الاباس کی ولادت کی تاریخ پانچ شابان المعظم کو ایک روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ دس شابان المعظم کو شبیح پیغمبر اکرم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ اور پندرہ شابان المعظم کو منجی عالم بشریت امید جہان امام ضمانت جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی تاریخ ہے ان تمام باسعادت تاریخ کی پہلے سے آپ کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کے لئے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور اسے اس گناہ سے نہ روکے ناظرین اکرام اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں ایک عظیم ذمہ داری کے طرف متوجہ کیا ہے اور وہ ہے نہیں انی المنکر یعنی اپنے دینی بھائیوں کو گناہوں سے روکنا یہ وہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم معاشرے میں اس سے انجام دینے لگے تو ہمارا معاشرہ ترقی اور کامیابی کے طرف بڑھنے لگے گا لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں خود ہم گناہوں سے بچیں اپنے دینی بھائیوں کو مومنین کو گناہوں سے روکیں تاکہ معاشرہ بھی ترقی اور کامیابی کے طرف بڑھے تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب توبہ فاطمہ سوال کرتی ہیں اگر ہم سے غسل میں کوئی غلطی ہو جائے جیسے نیل پینٹ تھوڑی سی لگی ہو تو کیا ہمارے غسل صحیح ہوگا یا دوبارہ غسل کرنا ہوگا آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل کرنے سے پہلے ہر وہ چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے نہ دے اس کو برطرف کرنا اس کو ہٹانا ضروری ہے جیسے کہ نیل پالش وغیرہ اور اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین تھا کہ اس کے کھال پر یا اس کے بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو کھال تک پہنچنے نہیں دے گی اور اس نے اسی حالت میں غسل کر لیا تو اس کا غسل باطل ہے اس صورت میں اس کا فریضہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو وہ برطرف کرے گا اس چیز کو وہ ہٹائے گا جو پانی کو کھال تک پہنچنے میں مانے ہے رکاوٹ ہے اس کو ہٹانے کے بعد وہ دوبارہ غسل کرے گا لیکن اگر کسی شخص کو یہ یقین تھا کہ اس کے بدن پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے گی اور اس نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد متوجہ ہو کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناکھونوں پر نل پالش یا کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے وہ لگی ہوئی ہے تو اس شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کے بائے ہاتھ کی انگلیوں کے ناکھونوں پر نل پالش وغیرہ ہو تو اس کو ہٹا کر غسل کو مکمل کرنے کی نیت سے اتنی مقدار کو دھلے گا لیکن اگر اس شخص کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ناکھونوں پر نل پالش وغیرہ ہو تو اس کو دور کرے اور پھر غسل کو مکمل کرنے کی نیت سے صرف اتنی مقدار کو دھلے گا اور احتیاط مستحب کی بنا پر دوبارہ اپنے جسم کے بائے حصے کو بھی دھلے گا دوستو ہماری آپ سے ایک اہم گزارش ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے ہیشٹیگ کیو فور سبیل کمنٹ لکھیں پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں اور سوال کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال مس نہ ہونے پائے اور اگر آپ ہم سے کوئی پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی جی میل آئی ڈی پر بھی پوچھ سکتے ہیں اس حد تک پہنچ جائے کہ جس میں نشانات پڑھ جائیں تو اسلام نے دیت موین کی ہے جس میں آپ کو جرمانہ دینا پڑ جائے گا ہاں یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر اسلام نے ایک حد بھر مارنے کی اجازت دی ہے وہ بھی ایک وقت بھی بیان کیا ہے کس وقت اور کس سن میں اسلام نے صرف نماز اور عدب سکھانے کے لیے بچے کو مارنے کی اجازت دی ہے اور یہ بھی اس عمر میں حدیث کی روشتی میں کہ جب اس کی عمر سات سال یا دس سال یا تیرہ سال اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ہے بچے کو نماز کے لیے بھی مارنے کے لیے یا عدب سکھانے کے لیے بھی مارنے کے لیے جب اسلام بچپنے میں بچے کو مارنے سے منع کر رہا ہے تو کیسے جوانی کی منزل پر مارنے کی اجازت دے گا اور مارنے کا سوال اس جگہ پر پیدا ہوتا ہے جب تربیت صحیح نہ ہو اور تربیت میں ظاہر ہے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے اگر معصومین علیہ السلام کی احادیث اور ان کی صیرت کی روشنی میں بچے کی تربیت کی جائے تو یقینا یہ سوال ہی نہیں آئے گا کہ ہم بچے کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے بچے کو بڑے ہونے پر مارنے کا نقصان یہ بھی ہے کہ بچے اور والدین کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا اور بچہ والدین سے متنفر ہو جائے گا بجائے اس کے کہ وہ صحیح راستے پر آئے غلط راستے پر جانے کے زیادہ امکانات ہیں لہٰذا اپنے عمل کے ذریعے سے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کریں اور بچوں کو سمجھائیں چونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے غلط راستے پر نہ جائے تو والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی جھوٹ سے اشتناب کریں اور غلط راستے پر نہ چلیں اس طریقے سے بچہ غلط راہ روی پر نہیں جائے گا ناظرین اکرام جوانوں کے سلسلے سے ہماری ایک بہت ہی اہم اور بہترین ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے سکینہ بنت الحدہ لکھتی ہیں جدہ کاللہ بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا گیا ہے آج کے دور میں یہ ٹیم اپنی طرف سے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے قرآنی آیات اور علماء کے بیانات کو عوام تک پہنچایا جا رہا ہے بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ سبیل میڈیا کی نصرت کرے اور ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق انایت کرے آمین ناظرین اکرام ہماری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے اپنے جوان اور نوجوان دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ پیغام محمد والے محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے خدا نے انسان کے اندر غزب کی قدرت رکھی ہے تاکہ انسان اپنا دشمنوں سے دفاع کر سکے اسی طرح خدا نے انسان کے اندر سیکشل ڈیزائر قرار دیا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی نسل کو بڑھا سکے اور خدا نے اسی میں لذت اور پلیجر بھی قرار دیا ہے اب ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا یا حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے اسی طرح ہمارے سیکشل ڈیزائرز ہیں کیونکہ خدا نے اسے قرار دیا ہے تو اسے پورا کرنے کا راستہ بھی خدا نے ہی بتایا ہے کیا جوائن فیملی میں رہنے والے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد جاہداد پر صرف لڑکے کا حق ہے یا لڑکی کو بھی جاہداد ملے گی میراس میں بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے بیٹوں کے ساتھ بی بی کا بھی حق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ اگر ہمارے یہ کلچر غلط رائے جائے کہ بی بی اور بیٹیوں کو میراس میں سے کچھ نہیں دیا جاتا ہے یا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شادی کر دیا گیا تو ٹھیک ہے ماں تو بچوں کے ساتھ رہتی ہے تو ٹھیک ہے یہ بالکل غلط ہے خدا وندعالم قانون کے ہمارے نبی کے ذریعے جب بھیجا ہے تو وہ یہ ہم سے بہتر بندوں کی مسئلہ حد جانتا ہے قانون قرآن کے مطابق شریعت محمدی کے مطابق شقہ جعفری کے مطابق میراس میں بیوی کا بھی حق ہوتا ہے بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے جس کا دینا واجب ہے نہیں دیا تو غاصب شمار کیے جائیں گے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا یہ بات الگ ہے کہ مثلا بیوی نے کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں معاف کرتی ہوں بیٹی نے کہہ دیا مجھے کچھ نہیں چاہیے میں معاف کرتی ہوں لیکن بہن کا ماں کا حصہ دینا بیٹی اور بہو کا حصہ دینا جائداد میں واجب قرار دیا گیا یعنی جو بھی مرہوم کا حصہ ہے اور جو خواتین کے لیے دینے کو کہا گیا ہے کہ کس کس چیز کی وہ میراس میں حق دار بنتی ہیں اس میں دینا جو بھی مال ہے مرہوم کا اس میں تقسیم میں دینا واجب ہے اس سے فرار نہیں کیا جا سکتا ناظرین کرام اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کے ذریعے سے منتلی ممبرشیپ حاصل کریں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سرور حسین سوال کرتے ہیں آج کل ہمارے چھوٹے بھائی بہن کو اسکول میں ڈانس میوزک ایسے سبجک پڑھایا جاتا ہے اس سلسلے میں آیت الاسستانی کیا فرماتے ہیں ناچ گانے کی روایات میں بہت ہی شدت کے ساتھ مذہمت کی گئی ہے بہت سخت الفاظ میں مذہمت کی گئی ہے روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی رہلت ہوئی اور اس دنیا سے وہ گزر گئے تو چونکہ قابل کوئی دشمنی تھی جناب آدم علیہ السلام سے اور شیطان بھی قابل کا ہم دست ہو گیا تھا تو یہ دونوں نے مل کے خوشیاں منائی جناب آدم کو برا بھلا کہا اور جناب آدم علیہ السلام کے رہلت پر انہوں نے ناچ گانے کا انتظام کیا یا ناچے اور گایا انہوں نے اس لیے روایات میں آیا ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ گویا نعوذب اللہ جناب آدم کی رہلت پر خوشی منا رہا ہے اور پیروی کر رہا ہے قابل اور شیطان کی لہذا بہرحال ان تمام امور سے پرہیز کرنا چاہیے اور کلاس کے حوالے سے بھی حضرت عیت اللہ الرزمہ سیستانی حفظ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کلاس جس میں ناچ گانے سکھایا جاتا ہے اگر انسان کی دینی تربیت کے اوپر برے اثرات رکھتے ہیں تو ان سے پرہیز کیا جائے اور بہرحال یعنی ناچ گانے کے جو اثرات ہیں وہ انسان کی دینی زندگی کے اوپر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں لہذا ایسے کلاسز سے اور ایسے یعنی امور سے ناچ گانے سے پرہیز کرنا واجب ہے اگر بس کرپشن میں انوالو ہوئے تو وہ جو سیلریز اپنے امپلائز کو دے رہا ہے کیا وہ حلال ہے اگر ہم کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں کوئی شیعہ مسجد نہ ہو تو نماز جماعت کس طرح سے عدا کریں اور گیلے چہرے اور ہاتھوں پر وضوح ہو سکتا ہے ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس اپیسوڈ میں